بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سیڈنٹس ایک اور ویڈیو لیکشن کے ساتھ حاضر ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا پاس ایکسرسائز ایک پوائنٹ ون ہے اس کا کوئیسن نمبر فور ہے یہ بہت ہی ایک پورٹنٹ ایکسیم نیشن پوائنٹ اوگیو سے کوئیسن ہے اس میں آپ نے اس فورم میں ایکوئین کو لاکر y is equal to mx plus c یہ فورم بلاکے آپ نے m اور c کی ویریفائیڈ کر لیا آپ پاس ایک کوئیسن گیون ہے وہ ہے 2x plus 3y minus 1 is equal to 0 آگے اس فورم میں لیے پہلے اس کو rearrange کریں گے ہم y کو ایک طرف لے جائیں گے باقی تمام جو values اور terms ہیں اُف کو right hand side میں لے جائیں گے پھر ہم compare کریں گے اور ہمارے پاس m اور c کی ویریفائیڈ نکل آئے گی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو 2x ہے اور minus 1 ہے جبکہ ادھر جائیں گے تو minus 2x اور plus 1 بن گے پھر ہم نے y کو ok لا کرنا ہے یہ 3 اور y آپ اسے multiply ہو رہے ہیں تو 3 سے ہم نے دونوں درم ڈیوائیڈ دیا ہے ابھی بھی ہمارے تو اسے کام رہتا ہے ہم نے اوپر والی دونوں درم کو الگ الگ ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 سے تو minus 2x کو 3 سے ڈیوائیڈ دیا اور 1 کو بھی 3 سے ڈیوائیڈ دیا ہے یہ step کافی important ہے اکثر پچھے کہ ہم کا آرگر کنفیوز ہو جاتی ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے پاس m اور c کی ویریفائیڈ الگ الگ نہیں ہوں تو اب آپ اس ایکوئیڈ کو compare کرے گے یہ جو ایکوئیڈ final form بنا لیے گا اس کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور آپ کے پاس یہ ہے m کی ویریف اور یہ ویریفائیڈ اور پاس c کی ہے simply آپ compare کریں گے y equal to mx plus c کے ساتھ تو آپ پاس m کی ویریفائیڈ minus 2 over 3 ہے اور c کی ویریفائیڈ 1 over 3 ہے اس طرح ہم نے m اور c کی ویریفائیڈ جب بھی آپ کا سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کو y کو ایک طرف کر کے باقی ساری طرف دوسری طرف لے گی جانے اور x والی term الگ اور constant والی term الگ کرنی ہے پھر ہی آپ اس طرح compare کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کوئی کوششن سمجھ آگے آپ اگلے کوششن بھی طرف بڑھتے ہیں کوششن پر اپنے پاس 3 exercise number 8.2 اس کا f part ہے یہ ہمیں ایک کوئیل دی ہوئی ہے تو اس کو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو graph بنانا اس کو draw کرنا ہے graph کے اوپر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے برکل اسی طرح y پہل طرف کریں اور باقی سب کچھ دوسری طرف لے گے یہ ہم نے اس کی form بنا رہی ہے y is equal to minus 3x ادھر positive 3x ہے جب وہ ادھر جال گیا تو minus 3x بن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے xی values change کریں گے تو y کی value اپس آ جائے گی کوئی بھی values لے سکتے ہیں آپ نے آسان نمبر لے رہے ہیں whole نمبر لے رہے ہیں زیادہ آسانی ہوگی پوائنٹ پہ جائے گے تو تھوڑا چھوڑا چھوڑی ہوسکتی ہے اب میں نے یہاں پہ one put کیا ہے آپ دیکھیں y میں minus 3 into 1 جب x کو one put کیا ہے تو minus 3 multiplier پہ one ہوگی آپ پاس y کی value آ رہے ہیں یہ آپ پاس y کی value اب آتی ہے minus 3 جب x value one put کرتے ہیں اور جب آپ x value minus 1 put کریں تو آپ پاس کیا آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس اوپر x کی value اور نیچے y کی value 1 put کرتے ہیں تو y کی value minus 3 آتا ہے x کی value minus 1 put کرتے ہیں تو y کی value positive 3 آتا ہے اسی طرح آپ ادھر چلتے جائے یا ادھر چلتے جائے مزید نمبرز آپ پوٹ کر سکتے ہیں ہمیں کمس کن دو پوائنٹ چاہیے تاکہ آپ کوئی line درہ کر سکتے ہیں کوئی بھی line درہ کرنے کے لئے at least آپ کو 2 point چاہیے آپ 3,4,5 points بھی لے سکتے ہیں اب ہمیں ان کو graph پر plot کرنا ہے ان points کو locate کرنے سے سب سے پہلے آپ نے x axis اور y axis draw کرنا ہے یا جاتی جو آپ کے graph paper پر بوٹی line ہوتی ہیں ان پر آپ نے x axis اور y axis کی line draw کرنا ہے کچھ line light ہوتی ہیں کچھ بوٹی ہوتی ہیں تو آپ بوٹی line پر آپ نے x x لین ہے جہاں پر یہ دونوں axis ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں origin جو کہ central ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ دکھاؤ ہے scale scale کیلئے آپ پر ہم نے یہ values ہیں کتنے اتنے fast rate اور equal distance پر لکھنی ہے x x پر کتنے fast rate پر ایک number ایک unit کتنے space کو کتنے distance کو شعور کتنے to big square ہم نے one different tip پر x x x y x 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 ویلوی بیڈیس کو لغانے کا طریقہ ہے اب ہم نے اپنا پوائنٹ ڈھوڈنا ہے یہ زیادہ ایکٹی ویلوی 1 ہے ایکسٹی ویلوی 1 یہا ہے اب آب ہم نے ویلوی ڈیو میںس 3 تک جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایدل سے نیچے جائیں گے تو ویلوی ڈیوڑنے Heritage ہے اب ہم یہاں سے نیچے جائیں گے اور منس 3 کے سامنے آ جائیں گے جہاں پر یہ دونڈوہ لائنز مل رہی نیا ہے وہ ہی ہمارا پوائنٹ ہوگا 1-3 جس کے coordinate ہے x's value 1 اور y's value minus 3 اسی طرح جس second point ہے minus 1 یعنی x's value minus 1 ہے تو ہم x's axis پر آئیں گے x's axis پر minus 1 یہاں پر ہمارے پاس origin کے left side پر پہلا پوائنٹ ہے یہاں سے آپ اوپر کیونے آئیں گے کیونکہ آپ پاس y's value positive ہے positive value of x's y's value آپ کو origin سے اوپر کی طرح جانا پڑتا ہے تو آپ بھی اوپر جاتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جب میں بلکل 3 کے سامنے آجا ہوں گا اس line کو اور اس line کو جو ملانے ہوئے لائن ہے دونے line کو ملانے ہوئے لائن ہے ایک اسے کو انٹرسینٹ کرتے ہیں یہ میرا وہ point ہے کہ minus 1 اور 3 ہے یہ ہمارے پاس دو point آجا ہے ان کو آپ نے اس کے اپنے سے join کرتی ہے لائن کو اوپر اور رچی درہ بڑھائے کرتی ہے یہ وہ line ہے یہ وہ graph ہے جو اس given equation کو represent کر رہا ہے تو اس طریقے سے ہم ایک graph کو draw کرتے ہیں جو کہ یہ linear graph ہے یعنی straight line graph ہے یہ امید ہے کہ آپ کو graph رہا کرنا اس کے points رکھانا پہلے اور گراف کو graph کے پر draw کرنا آگیا ہوگا وزید کو ایک question کو آپ پوچھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس اگلا question اسے exercise point 2 کا 4 کا second part ہے یہ بھی ہمارے پر graph draw کرنا ہے لیکن ریال لائن میں جو ہمارے پاس problems آتے ہیں ان کو بھی ہم graph پر کیسے show کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے show کرنا ہے ہمارے پر relation دیا گیا ہے 1 acre is 0.4 hectare تو وہ کہہ رہے کہ اس graph پر show کرنا ہے اس کا graph draw کرنا ہے graph دراغ کرنے سے پہلے ہم کیا کریں کہ x اور y find کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایک value کو x access کے along لیں گے اور ایک value کو y access کے along لیں گے دیکھیں ہمارے پاس 1 acre ہے یعنی 1 acre ہے point 4 hectare کے equal جب آپ ایک value آپ کو x access کے along لیں گے اور factor کو y access کے along لیں گے تو آپ کا relation یہ بن جائے گا y equal to point 4 x دیکھیں یہاں پر 1 acre یہ جو x ہے یہ eatار کو show کردہ چھیک ہے آپ مانے کر لکھ کریں گے آپ پاس y ہے کہ y کیا ہے حیقتر ہے آپ پاس حیقتر نکل آئے گا کسی حیقتر ہوتے تو اب ہم اسی پین کو جیسے کسی کوئیسن میں ہم نے ڈرو کیا ہے پانٹس کے بس یہاں بھی ہم ڈرو کرتے ہیں جب آپ یہاں 0 لکھ کریں گے تو آپ پاس یہ پوری سائٹ آئٹنس ہے 0 ہو دیگی تو آگا وہ بھی 0 آگی جب آپ 1 لکھ کرتے ہیں تو یہ 0.4 x 1.4 آئے گا اسے لئے جب 2 سے ملٹ ٹھائی کریں گے ہمیں x کی ویلٹ ٹھوٹ کریں گے تو y کی ویلیو کے آج ایک 0.1 آ دیں گے similarly آپ x ویلٹ ٹھوٹ کرتے ہیں 3 ملٹی پر 0.4 you get 1.2 and so on آپ اسی روگہ ویلٹ ٹھوٹ کرتے ہیں آپ پاس پوائنٹس آتے جائیں گے اب ہمیں دیکھنا ہے اور کریں ہمارے پوائنٹس پیبل پر کوئی بھی ویلیو نیگٹیب نہیں ہے کوئی بھی ویلیو نیگٹیب نہیں ہے اور نیگٹیب کیوں ہوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایٹر یا ہیٹر سکیر ہے اور سکیر آپ کو پتہ کبھی بھی نیگٹیب نہیں ہوتا یہ ایلیا کبھی نیگٹیب نہیں ہوتا چونکہ ہمارے پاس کوئی ویلیو نہ x کی ویلیو نیگٹیب ہے نہ y کی ویلیو نیگٹیب ہے اس وجہ سے ہم نے جو x ایکسس کی اور origin سے نیچے یہاں نیگٹیب ویلیوز ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم کیا کریں گے جو x ایکسس کو ڈراغ کرنے ہوا y ایکسس کو اپنے گراف پر تھوڑا سا لیفٹ کی طرف کر کے بنایں گے کیونکہ ہمارا گراف رائٹ پہ ہی سارا بناتا ہے اب ہمارے پاس یہ نمبر کے ہوئے x ایکسس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک نیگٹ سکیر کو ایک نیگٹ سکیر کو رکھ لیں تو ہمارا کام ہو جائے گا آسانی ہے اب یہاں پر ایک نیگٹ سکیر کو ایک نیگٹ سکیر کو اور آپ کو زیادہ کنفیگر نہیں ہوگا چلیے یہ میں نے سکیر شوک کر دیا اب x ایکسس کے لانگ سکیر ہے اور y ایکسس کے لانگ سکیر ہے اس لئے کوششن میں دونوں ایکسس کے لانگ سیم ایکسس سے اور y ایکسس ساتھ سیم ہمارا سکیر تھا جو کہ ہم نے یہاں پر شوکی ہے اب پوائنٹس کو ڈراغ کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہی ڈراغ زیرو ڈراغ زیرو ڈراغ زیرو ڈراغ زیرو زیرو ڈراغ زیرو ڈراغ زیرو ڈراغ زیرو پر x اور right دونوں ڈراغ زیرو ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 1 اور 0.4 ایکس ایکسس سے پہ 1 ہیں آپ یہاں سے اوپر سکتے ہیں جب 0.4 کے سامنے آنے تو اس پوائنٹ می اول دونوں لائنس سے انٹرسیکٹر نہیں لے آپ کو پوائنٹ ہو لے بیسا نام ہم نے پی لگ دیا 1 اور 0.4 اسی طرح ہم نے یہ تینوں بانکی دو کوئنٹ بھی ڈراؤ کر لیا اور ان کو جوائن رہتے ہیں ہمارے پاس جو لائن آ رہی ہے یہ شو کر رہی ہے 1 ایکٹر is equal to 0.4 ایکٹر یا دوسری صورت میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جو حجبی فارم میں آپ نے اس کو چین کیا تھا y is equal to 0.4 ایکٹر ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ فارجام پر 5 بھول کریں گے اس کو اس کے ساتھ منٹیپلائی کریں گے یہاں سے 5 لے 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 4 لے 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 کوئی کوئی ایکٹر کریں گے تو آپ گراف سے معلوم کر سکتے ہیں تو وہ کتنی ایکٹر ہے یہاں پہ ایکٹر ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ یہ ایکٹر شو کر رہے ہیں اور یہاں لکھ دینا ہے کہ یہ ایکٹرز کو شو کر رہا ہے آپ کے ایکٹر اس طرح چل رہے ہیں اور ایکٹر آکے اس طرح چل رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ریلیشن گراف پر ڈرو کرنا آگیا ہوگا اب ہم بڑھتے اپنے اگلے question کی طرف آئیے بیٹا اگلے question کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس equation ڈیو ہی ہے اس میں x نہیں ہے ڈیو ہوں Dewed to emotional – 4.5 اب شکریہ ایکس Itsily ، nem جیسے کہ آپ کس پہ پچے دی سکتے ہیں تو ان پوائنٹوں کو آپ نے ڈرا گیا تو آپ میں یہ لائن دارہی ہے that is a parallel to x-axis کیا مطلب ہے کہ نہ آپ y اگر آپ اوپر جارہے ہیں نہ y جراؤں نیچے جا رہے ہیں اس طرح یہ جو constant value y کی اگر آپ کے مس آج ہے اور x نا ہو تو اس طرح بھی parallel to x-axis آپ پس گرام حاصل ہوگا تو امید ہے کہ یہ کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تھانگیو امید ہے کہ آپ کو آکے لیکچر سمجھ آگیا ہوگا